بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا پیرنگ سکیم فزکس کلاس نائنٹ یہ آپ کی نیو اپڈیٹڈ پیرنگ سکیم ہے دوہزہ چوبیس کی اور یہ نیو ایس ایلو لیول ٹو دوہزہ چوبیس کے مطابق بنائی گی ہے یہ سکیم پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ویلڈ ہے اس سکیم کو فالو کرتے ہوئے آپ امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو اس سکیم کو سمجھنے کے لیے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے فزکس کلاس نائنٹ کے ٹوٹل مارکس سکسٹی ہیں فزکس نائنٹ میں سب سے پہلے کوسن نمبر ون ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ٹویلو ہوتے ہیں تو یہ کنی یونٹس میں آتے ہیں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یونٹ نمبر ون میں سے ایک ایم سی کیوز یونٹ ٹو میں سے ایک ایم سی کیوز یونٹ نمبر تھری میں سے دو ایم سی کیوز یونٹ نمبر فور فائف میں سے ایک ایک ایم سی کیوز یونٹ نمبر سکس میں سے دو ایم سی کیوز یونٹ نمبر سیون میں سے ایک ایم سی کیوز یونٹ نمبر ایٹ میں سے ایک ایم سی کیوز اور یونٹ نمبر نائن میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے ان ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے فزکس نائت کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی ایکسسائز میں جو ایم سی کیوز دیئے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے یہ جو ٹویل مارکس ہیں یہ کور ہو جائیں گے فزکس نائت کی اپڈیٹڈ پیرنگ سکیم میں سب سے پہلے جی کوئسن نمبر ٹو ہے یہ شارٹ کوئسن ہوتے ہیں فائیو شارٹ کوئسن آپ نے سالو کرنے ٹوٹل جو ہیں وہ ایٹ ہوتے ہیں مارکس جو ہیں ٹوٹلیس کے دس ہیں تو یونٹ نمبر ٹو میں سے تین شارٹ کوئسن آتے ہیں یونٹ نمبر ٹو میں سے بھی تین شارٹ کوئسن آتے ہیں اور یونٹ نمبر ٹھری میں سے دو شارٹ کوئسن آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے یونٹ نمبر ٹو کو بڑی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے آپ کے یہ جو پانچ کوئسن ہیں یہ یونٹ نمبر ٹو میں سے کمپلیٹلی سالو ہو جائیں گے لیکن آپ نے یونٹ 3 کی ڈیفنیشنز کو ساتھ کر لینا ہے تاکہ آپ کو چائز بھی مل سکے اور آپ کے بہت اچھے مارک سائنس میں سٹوڈنٹس اس میں آپ نے اس دفعہ جو نیو ایس ایلو ہے اس کے مطابق آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دفعہ کچھ پرسنٹ جو ہیں وہ کنسپچول کوسٹن بھی ڈالے جائیں گے اور کنسپچول کوسٹن دو یا تین آ سکتے ہیں اس لیے آپ نے جو ریویو ایک سائز میں جو ریزننگ یا کنسپٹ بیسٹ کوسٹن ہوتے ہیں وہ بھی تیار کر لینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن نمبر 3 ہے یہ شارٹ کوسٹن ہیں اور آپ نے 5 کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں ٹوٹل آپ کو 8 دیئے گے ہوں گے ٹوٹل مارکس اس کے بھی 10 ہیں یونٹ نمبر 4 میں سے 3 شارٹ کوسٹن آتے ہیں یونٹ نمبر 5 میں سے 3 شارٹ کوسٹن آتے ہیں اور یونٹ نمبر 6 میں سے 2 شارٹ کوسٹن آتے ہیں مطلب آپ اگر یونٹ نمبر 4 اور 5 تیار کر لیں تو بھی آپ کے 5 کوسٹن اٹیمٹ ہو سکتے ہیں اور یونٹ نمبر 4 اور 6 کر لیں تب بھی آپ کے 5 شارٹ کوسٹن اٹیمٹ ہو سکتے ہیں آپ نے ان تنوں میں سے 2 ایسے چپٹر سیلیکٹ کرنے جو آپ کو بہت اچھے آتے ہیں اور جو بچے آسانی سے 3 چپٹر تیار کر سکتے ہیں وہ 3 چپٹر تیار کر لیں تاکہ آپ کو ساتھ چوائس بھی مل جائے نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن نمبر 4 ہے یہ بھی شارٹ کوسٹن ہیں اور آپ نے 5 ہی اٹیمٹ کرنے ٹوٹل 8 دیئے گے ہوں گے اور اس کے بھی مارکس ٹوٹل 10 ہیں یونٹ نمبر 7 میں سے 3 شارٹ کوسٹن آتے ہیں یونٹ نمبر 8 میں سے 3 شارٹ کوسٹن آتے ہیں اور یونٹ نمبر 9 میں سے 2 شارٹ کوسٹن آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے یا تو 7 اور 8 کر لینا ہے یا یونٹ نمبر 7 اور 9 کر لینا ہے اور آپ کے یہ پانچ آٹھ قویسٹن پورے حل ہو جائیں گے اور آپ نے جو نیو سلو لیول ٹو ہے اس سے گبرانہ نہیں ہے یہ جو نیو سکیم ہے یا نیو پیرنگ کی ترتیب ہے اس میں بس ایک چیز اضافی ہے کہ کچھ کنسپچول قویسٹن ڈالے جائیں گے اور یہ جو کنسپچول قویسٹن ہے یہ دو ہو سکتے ہیں یا تین ہو سکتے ہیں تو آپ نے بڑی چطرہ سے تیاری کرنی ہے زیادہ تر آپ کی فزکس کے پیپر میں ڈیفینیشنز ہوں گی اور ڈیفینیشنز کے اوپر آپ نے خاص فوکس کرنا ہے جس سے آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے نیکسٹ ہمارے پاس سیکشن ٹو ہے جی یہ لانگ قویسٹن ہوتے ہیں اور آپ نے دو قویسٹن اٹمٹ کرنے جس کے ٹوٹل مارکس اٹھا رہا ہیں اور ہر ایک قویسٹن کے اے اور بی پارٹ ہوگا جو اے پارٹ ہے وہ تھیوریٹیکل ہوگا اور جو بی پارٹ ہے وہ نیمریکل ہوگا تو دیکھتے ہیں جی ان قویسٹنز کی کیا ترتیب ہے سب سے پہلے قویسٹن نمبر فائف ہے اس کا اے اور بی پارٹ ہے اب یہ اے اور بی پارٹ یونٹ نمبر وان ٹو اور تھری میں سے لیا جاتا ہے لیکن زیادہ تار یونٹ نمبر ٹو اور تھری میں سے ہی قویسٹن لیا جاتے ہیں اگر یونٹ نمبر ٹو میں سے تھیوریٹیکل پارٹ لیا جائے گا تو یونٹ نمبر تھری میں سے نیمریکل ہوگا اور اگر یونٹ نمبر 3 میں سے theoretical question ہوگا تو 2 میں سے numerical لیا جائے گا question 5 کو attempt کرنے کے لیے آپ نے chapter number 2 اور 3 کے اوپر خاص فوکس کرنا ہے اس کے آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آئیں گے next ہمارے پاس question number 6 ہے اس کے بھی A اور B part ہیں اور اس میں جب یونٹس شامل ہیں وہ 4, 5 اور 6 ہیں students question number 6 کے لیے آپ نے chapter number 4 اور 6 پہ خاص توجہ کرنی ہے اور اس کی بھی ترتیب یہی ہوگی کہ 4 میں سے آپ کا theoretical part اور 6 میں سے numerical آئے گا اور بعض اوقات یہ ترتیب چینج بھی ہو سکتی ہے 5 میں سے بھی وہ question دے سکتا ہے لیکن آپ نے chapter number 4 اور 6 کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے زیادہ تار chapter number 4 اور 6 سے ہی question number 6 کو بنایا جاتا ہے اور 6 chapter کے جو numerical لیں وہ بہت important ہیں اور وہ تقریبا ہر دفعہ ہی پیپر میں آتے ہیں student next ہمارے پاس question number 7 ہے اس کے بھی A اور B part ہیں اور اس کے لیے جو یونٹس ہیں وہ 7, 8 اور 9 ہیں تو ان کو بھی بڑے چھتری کے سے آپ نے تیار کرنا ہے یونٹ نمبر 7 کی تھیوری اور numerical اور جو یونٹ نمبر 9 کی تھیوری یہ خاص کر کے اس کو بڑے چھتری کے سے آپ نے تیار کرنا ہے question number 7 کے لیے جوڑی نمبر 7 اور 9 most important ہیں ان کے اوپر آپ نے خاص توجہ کرنی ہے تو student امید ہے کہ آپ کو یہ جو new pairing scheme ہے اس کی اچھی سے سمجھ آگئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ سب کی help ہو جائے thank you